مسلم پکش کے وکیل ابھائی نات یادف کا بیان سامنے آئے جہاں فوارے میں شیبلنگ نکلنے کی بات جھوٹی ہے شیبلنگ ہمیشہ زمین سے جڑا ہوتا ہے لیکن فوارہ پہلی منزل پرستت ہے وجو خانے کو سیل کرنے کے آدیش پر بھی آپتی ظاہر کی بغیر ساکش دیکھے کوٹ نے آدیش دی دیا یہ بات ان کی اور سے کہی گئی ہے وارنسی کوٹ کے آدیش کے فیصلے کو ہائی کوٹ میں چنوٹی دینے کی بات ابھائی نات یادف کر رہے ہیں انتجامیاں کمیٹی کے وکیل ابھائی نات یادو جی سر یہ بتائیے کہ کل آپ نے بھی جانواپی پریسر میں بابا کے درسن کی بابا کا درسن تو میں روز من سے یہی سے کرتا ہوں لیکن جانواپی پریسر میں کل آپ نے درسن کیا جانواپی پریسر میں بابا کا کوئی شیبلنگ نہیں تھا اس لئے درسن کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر کیا تھا کس کے بارے میں یہ ہندو پکش یہ دعویٰ کر رہا ہے لیکنی بابا مل گئے بابا مل گئے کل سے ہی رٹ لگائے ہیں آخر کیا ہوا کیا تھا ایچوال میں کیا اس چکشت ہوئے لیکن چونکہ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں میں کوٹ کی پروچیزن سے واقف ہوں وکیل کمیشنر نیوکت ہوا ہے وکیل کمیشنر نے اپنے اپنا کمیشن کاروائی کیا اور ابھی تک وکیل کمیشنر نے اپنے ریپورٹ کوٹ میں سممیٹ نہیں کیا ہے تو جب تک کوٹ کمیشنر کی ریپورٹ سممیٹ نہیں ہو اور خوش مجھے کے بات یہ دیکھئے کہ کوٹ کمیشنر اپوائنٹ کرنے کی اپلیکیشن بھی ہندو پکش دوالا راکھی شنگ وغیرہ دوالا ہی دی گئی ہے اور وہ خود اپنے ہی اپلیکیشن پر نیوکت وکیل کمیشنر کی ریپورٹ بینا کورٹ میں آئے ہی اس کے پہلے یہ سب ڈرامے باجی شروع کر دیا اس کے لئے میں کیا کہہ سکتا ہوں جو وہ کوٹ میں لے کے گئے ہیں ساکشی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ شیولنگ ہے کوئی ایکچوال میں تھا کیا وہاں پر اس طرح کا کوئی بھی ساکش انہوں نے کوٹ میں پرسطورت نہیں کیا ہے کہ وہاں پر شیولنگ ہے کسی کے کہنے سے شیولنگ تو ہو نہیں جائے گا اگر وہ شیولنگ ہے تو جس کو شیولنگ بتا رہے ہیں وہ فرسٹ فلور پر ہے فرسٹ فلور سے جو لینڈ ہے جس کو تاکھانا کرتے ہیں اس میں کم سے کم میرے حساب سے کم میں پچیس تیس فیٹ کی دوری ہوگی تو شیولنگ ہمیسا جمین میں انسٹال ہوتا ہے فرسٹ فلور پر اسٹر بیس نہیں ہوتا ہے اب آپ سمجھ لیئے کہ کہاں سے شیولنگ ہو جائے گا وہ فوارے کا سٹرکچر تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں پنڈ کی طرح لنگ کی طرح تھا اور اس کے اوپر کچھ کراس کی بھی میرے انجومن انتجامیہ مساجد کے لوگوں نے مجھ کو یہ بتایا کہ پہلے کے مسجدوں میں جہاں پر وضو کیایا تھا اس کو حوز بوجھتے تھے اور اس میں پانی بھرا ہوتا ہے اس کے چاروں طرف آج بھی نل لگی ہوئی ہیں جہاں پر نماز پڑھنے کے پر لوگ وضو کرتے ہیں ہاتھ مودھ ہوتے ہیں اسی میں یہ اسٹرکچر پایا گیا ہے جو کہ وہ ایکسوال میں فاؤنٹین ہے فوارہ ہے جیسا کہ وہاں کے لوگوں نے بتایا اور کل دولان نرکشن بھی اس کے بیسے بیس میں ایک چھیت پایا گیا ہے اور اس کا جو اوپری پورسن ہے وہ گول نہیں ہے بلکہ وہ چوکور ہے مطلب جو اسٹرکچر ہے وہ سیولنگ نہیں بلکہ فوارہ ہی ہے جسے لے کر مسلم پکس بار بار یہ کہہ رہا ہے اور اس کے پیچھے کی ترک مطلب آپ جو کیا ہے دیکھیں وہ جس کو وہ ہندو پکس سیولنگ کہہ رہا ہے ان کے دوارہ سیولنگ کی جو آکریتی جو اسٹرکچر انہی کے مانتہ کے انصار ہے اسے وہ کتتہ ہی مل نہیں کھاتا ہے دوسری چیزی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کل کوٹ نے وہ بھی کر دیا آرڈر بھی کر دیا کہ وہاں پہ سیل کر کے اس کی سرکشہ کی جائے تو کیا آپ لوگوں نے عدالت کے سامنے یہ ویڈیو دیں چاہتا ہے کیونکہ ابھی تو سروے کی کاروائی چل رہی تھی ابھی ساکش بھی آپ کے سامنے پرستوٹ نہیں ہوئے تھے بغیر دیکھیں بغیر ساکش کی کیسے آدیس ہو گیا یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا یہ آرڈر ہم لوگوں کے absence میں پاریت کیا گیا ہے absence ہی نہیں ہم لوگوں کے بینا جانکاری میں پاریت کیا گیا ہے ہم لوگوں کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی اس مقلبے میں کل کی تاریخ بھی نیت نہیں تھی date آج fix ہے commission کی report submit کرنے کے لئے